اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ برات کی نماز بعض لوگوں نے کہا کہ صلات فاطمت الزہرہ پڑھا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور بعض دوستوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ شبہ برات کی جو نماز ہے وہ کیا نماز ہے اس کے بارے میں بتائیں شبہ برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی شبہ برات برات کی رات شابان کی پندروی تاریخ کی جو رات ہے اس میں ہم کیا کریں گے کیا کیا کرنا ہے ہمیں اس کے بارے میں مختصر بتاؤں گا لیکن یاد رکھیں میں جو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر پانسو ایک پہ سرہن نووی علی المسلم میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر اٹھارہ پہ اور کتاب نوازل میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانسو تیہتالیس پہ انواری رسالت میں صفحہ نمبر ایک سو چہتر پہ فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر تین صفحہ نمبر فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تریپن پہ دینی مسائل اور ان کا حل صفحہ نمبر چھبیس پہ دیکھئے گا یہ باتیں آپ کو ہاں ملیں گی بہرکیف بات اصل میں یہ ہے کہ شبہ برات کی کوئی نماز نہیں ہے شبہ برات کی کوئی مخصوص نماز کہ شبہ برات میں بارہ رکعت پڑھو شبہ برات میں پندرہ رکعت پڑھو شبہ برات میں صلات فاطمت الزہرہ پڑھو یا شبہ برات میں چار رکعت نفل نماز پڑھو کوئی ایسی بات نہیں ہے شریعت میں شبہ برات کی کوئی نماز نہیں ہے یاد رکھیں جو حضرات اگر آپ کو پیش کریں بتائیں کہ شبے برات میں دس رکعت نماز پڑھنا ہے شبے برات میں اس طرح نماز پڑھو یہ یہ نماز پڑھو بتائیں گے کوئی خاص طریقہ اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے یاد رکھیں میری باتوں کو شبے برات کی نماز کے بارے میں اگر آپ کو کوئی خاص طریقہ بتائے گا کہے گا کہ شبے برات کی یہ نماز ہے کہ تم بارہ رکعت پڑھو یا چار چار رکعت کر کے پڑھو کوئی بھی خاص طریقہ بتائے سمجھ لینا کہ وہ شریعت کے معاملے میں دخل دے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے شریعت پہ کیونکہ ایسی کوئی نماز نہیں ہے شریعت میں کہ شب برات کی نماز ہو کوئی نماز نہیں لہٰذا شب برات میں کیا کرنا ہے وہ دیکھئے شب برات میں آپ کو کوئی بھی نماز پڑھنی ہے نفل نماز ہو قضا نماز اگر آپ کے ذمہ ہے تو قضا نماز پڑھئے یا کوئی عبادت ہو قرآن کی تلاوت ہو یا پھر جو ہے شب برات میں آپ ذکر کرئے بیٹھ کے اللہ اللہ کرئے تسبیح پڑھئے سبحان اللہ پڑھئے الحمدللہ پڑھئے کوئی بھی عبادت ہو آپ کر سکتے ہیں شب برات کے لئے کوئی خاص عبادت نہیں ہے شریعت میں کوئی بھی مخصوص نماز کوئی مخصوص عبادت نہیں کوئی بھی عبادت اگر ہے عبادت ہو وہ تو آپ اسے کر سکتے ہیں ایک عبادت کو شب برات کے لئے خاص کرنا کسی نماز کو شب برات کے لئے خاص کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ حدیث موجود ہے لہذا دین میں ایسی بات اگر آپ داخل کریں گے جو دین میں نہیں ہے تو آپ کی بات رد کر دی جائے گی آپ کی بات مردود ہو جائے گی لہذا یاد رکھیں شب برات میں آپ کے لئے کوئی خاص نماز نہیں ہے اور اسی طرح شب برات میں کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں عبادت ہونی چاہیے چاہے قرآن کی تلاوت ہو چاہے کسی بھی طرح کا کوئی بھی عمل ہو جو شریعت کا مطلوب ہو نفل نماز ہو یا پھر ذکر وغیرہ ہو غریبوں کو کھانا کھلانا ہو کوئی بھی آپ کام کریے شریعت میں یہی مطلوب ہے کوئی خاص چیز شب برات کے لئے متعین نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھ لیں کی توفیق اتا فرمائے ویٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمدونات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں